بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹا کلم نے یونی فارم ویلاسٹی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ یونی فارم ویلاسٹی کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یونی فارم ویلاسٹی کا مقصد ہے جب کوئی بھی بارٹی ایکول ڈسپلیسمنٹ دے کرے ایکول انٹرولز آف ٹائم کے اندر تو ہم کہیں گے کہ اس بارٹی کی ویلاسٹی یونی فارم ہے اور اس کے سوا ہم نے انسٹنٹینیس ویلاسٹی کا بھی جو ہے وہ پڑھا تھا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں بیٹا کہ یونی فارم ویلاسٹی کا جو گراف ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے بیٹوین ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم اور بیٹوین ویلاسٹی اور ٹائم دونوں گراف ساتھ دیکھتے ہیں کہ یونی فارم ویلاسٹی کے گراف جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے اس کو کہیں گے بیٹا گرافیکل ریپریزنٹیشن گرافیکل ریپریزنٹیشن گرافیکل ریپریزنٹیشن آف یونی فارم ویلاسٹی یونی فارم ویلاسٹی کی گرافیکل ریپریزنٹیشن کیا ہوتی ہے دیکھیں بیٹا جو گراف ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں بیٹوین ڈسٹینس انڈسپلیسمنٹ اور ٹائم اور دوسرا ہم پڑھتے ہیں بیٹوین ڈسٹینس انڈ ٹائم تو جو پہلا گراف ہم پڑھیں گے بیٹا یہ گراف جو ہم پڑھیں گے وہ اس چیز کے مارے میں پڑھیں گے بیٹا ٹھیک ہے ڈسٹینس یا ڈسپلیسمنٹ بیٹا ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے یا ڈسٹینس بات وہ ہی ہے بیٹا کیونکہ ہم مگنیٹون پٹ کرنے ہیں ٹائم گراف بیٹا کیونکہ گراف کے اندر ہم بیٹوز پٹ کرتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹینس کوئی میننگ نہیں رکھتے جیسے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں چپٹر ٹھرین کے اندر دوسرا ہی چپٹر ٹھری کے اندر یہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹرانگلیٹری موشن وہ ٹرانگلیٹری موشن کی بھی اسپیشل قسم پڑھ رہے ہیں لینیر موشن لینیر موشن کا مقصد ہوتا ہے سٹریڈ لائن کے اندر تو جب کوئی بھی باڈی سٹریڈ لائن کے اندر موک کرتی ہے تو اس کا ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ بھی ایکل ہوتا ہے سپیڈ اور ویلاؤسٹی بھی ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ویلاؤسٹی کو کمپلیٹ کر لیں پھر ہم سپیڈ اور ویلاؤسٹی کے درمیان تعلق دیکھیں گے کہ سپیڈ اور ویلاؤسٹی کے درمیان دیکھیں گیراف ہوتا ہے یہ کس کا ہم بنا رہے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں یユی پھر ویلاؤسٹی کے دارگان اور یونیف آرما ویلاؤسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے یونیف آرما بھیلاؤسٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایپل ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے ایپل اٹرو För Āาง دیکھیں گیڑ اگر میں اس کے اس طرح سے گیراف بناتا ہوں گیڑ تو یہ میں دو بانیس کا بناتا ہوں بیٹا باڈی ون ہے اور باڈی ٹو ہے دو باڈیز کا میں ڈسپلیسمنٹ ڈائن گرہ بناتا ہوں بیٹا سرس دیکھے بیٹا یہاں ہم لیتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اور یہاں پہ ہم لیتے ہیں ڈائن دیکھے بیٹا زیرو ہوتا ہے زیرو ہوگا ون سیکنڈ ہوگا ون ہوگا اور ٹو ٹھری اگر اسے ہوتی ہوگا باڈی اگر ٹو ہے اس کا اگر میں اس طرح سے چارٹ لوں تو اس کی ڈیٹا میں اس طرح سے لیتا ہوں اس کے اندر بھی بیٹا اسٹیجز اور ٹائم دیکھے بیٹا اگر آپ دو چوٹس دیکھتے ہیں بیٹا اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے بیٹا تو اس کی وی ون ہوگی بیٹا ون اور اس کی وی ٹو بھی ون ہوگی اور اس کی وی ٹری بھی ون ہوگی تو بیٹا جب یونی فارم ویلاسٹی ہوتی ہے تو اس کے ہر انسٹنٹ پہ ویلاسٹی ایک جیسی ہوتی ہے انسٹرٹینیس ویلاسٹی اگر ہر پوائنٹ پہ ایک جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ اس پاڈی کی ویلاسٹی یونی فارم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا فرسٹ انسٹنٹ پہ ویلاسٹی ون ہے سیکنڈ انسٹنٹ پہ ویلاسٹی ون ہے تھرڈ انسٹنٹ پہ ویلاسٹی ون ہے یونی فارم ہے تو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ایوریج ویلاسٹی اور انسٹرٹینیس ویلاسٹی اگر ایوریج ہم لیکن دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ باڈی کی ویلاسٹی یونی فارم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا ایوریج اگر ایوریج ہم لیکن دیکھیں تو ایوریج جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا ون ہوگی اگر ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ ہے اگر ٹوٹل ٹائم کر پڑا رہے ہیں یہ اس طرح سے ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ ہے تین ہے اور ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ ہے ٹوٹل ٹائم بھی تین ہے تو اس کا اگر ایوریج لوگ ہے تو بھی ون آئے گا اور انسٹنٹینیس بھی ون ہے اس کے اندر آپ کہو گے کہ اس کی ایوریج ویلاسٹی اور انسٹنٹینیس ویلاسٹی ایکل ہے تو این ویلاسٹی کے بارے میں آپ کہو گے کہ باٹی کی ویلاسٹی یونی فارم ٹھیک ہے تو یہ اس کی بوتی کی پوائنٹ ہوتی ہے اس کی کہ اگر ایوریج ویلاسٹی آپ اس کو اس طرح سے کہو گے کہ ایوریج ویلاسٹی 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 جو بھی موونگ وید یونیفورم ویلوسیٹی آپ دیکھ سکتے بیٹا انسٹرنٹینیس اور ایوری جو ہے وہ اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیے اس کے اندر اس کے اندر بھی آپ یہی دیکھ سکتے بیٹا بیوہ اس طرح سے زیرو ون ٹھری فور سکس بیٹا یہ ٹائم ہے میں سکنڈ میں لے رہا ہوں یونی لکھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ بیٹا دسپلیسمنٹ ہے یہ میں میٹر کے اندر لے رہا ہوں بیٹا ون ہے ٹھری ہے فور ہے سکس ہے سیون ہے ایٹ ہے بیٹا اس طرح سے آپ اس کے اوپر ڈیٹا پھٹ کرو گے بیٹا ون ٹو ٹھری فور فائیو سکس بیٹا ون ٹو فور فائیو فائیو سکس سیون ایٹ بیٹا اس طرح سے اب اگر آپ گرام بنا بیٹا ایک گرام میں کلر کے اندر بناتا ہوں باڈی ون کا بیٹا باڈی ون کا سیرا سیرو ون ون بیٹا یہاں سے اس طرح سے آئے گا بیٹا یہ ون ون پائنٹ ہوگی اور یہ پائنٹ جو ہوگی بیٹا یہ پائنٹ ٹو ٹو ہوگی اور یہ پائنٹ کل سی ہو جائیں گی بیٹا یہ پائنٹ ٹھری 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 ہوگی بیٹا اس طرح سے تو یہ ہو جائے گا بیٹا گرام جو ہے یہ گرام باڈی ون کا ہے یہ باڈی ون کا گرام ہے بیٹا اور یہ اس کی انگل تھیچا ون بنتی ہے بیٹا ٹھیک ہے اب اگر باڈی ٹو کا گرام فا بنائے بیٹا باڈی ٹو کا گرام یہ ہوگا بیٹا اب اگر ہم دیکھتے بیٹا دسٹنس ہے ٹو ہے ون ہے بیٹا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس بیٹا اس طرح سے یہ بیٹا یہ پائنٹ ہوگی اور ٹھو ہے اور ٹو ہوگا بیٹا ٹھو اور ٹو ہوگا اور سکس آرہ ٹھری ہوگا بیٹا اس طرح سے یہ ہو جائے گا بیٹا اس طرح سے یہ باڈی ٹو کا گراف ہوگا دونوں میں فرق ہے بیٹا دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ اس طرح سے بیٹا اس کی تھیٹا جو ہوتی ہے بیٹا یہ بڑی ہوتی ہے اور اس کی تھیٹا جو ہوتی ہے بیٹا یہ چھوٹی ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ دیکھ سکتے بیٹا کہ جس باڈی کی سپیڈ سلو ویلاؤسٹی سلو ہے تو اس کی ایکل بیٹا کم بنی ہے اور جس کی ویلاؤسٹی زیادہ ہے اس کی ایکل بڑی بنی ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس باڈی کی velocity زیادہ ہے اس کا گراف جب بنتا ہے وہ اسٹیپر بنتا ہے اسٹیپر کا مقصد ہے اس کا gradient یا اس کا جو سلوپ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کروں گے یہ سلوپ جو ہوتا ہے سلوپ represence velocity یہ ہوگا سلوپ آفا سلوپ آفا اسٹی گراف اس کو گراف سلوپ ریپرزرٹ velocity چھیک ہے یہ جو اس کا سلوپ ہوتا ہے سلوپ کیا ہوتا ہے سلوپ کا مقصد ہے اس طرح سے اس کا جو ہے وہ inclination اس کی inclination کم ہے اس کی زیادہ ہے جس کی انگل بڑی بنے گی ہم کہیں کہ اس کا سلوپ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سلوپ ہوتا ہے 10 theta کے برابر سلوپ ہم نکالتے ہیں پرپینڈیکیولر اپان بیس بیٹر ہم اس طرح سے نکالتے ہیں تو یہ ہو جائے گا سلوپ یہاں پہ سلوپ ہو جائے گا سلوپ پرپینڈیکیولر اپان بیس بیٹر اور اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں بیٹر اس کا آپ سلوپ نکالتے ہیں بیٹر یہ پرپینڈیکیولر پہ بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں دیسٹینس ہے اور بیس کے اوپر کون سا ہے بیٹر بیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم میں تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں بیٹر کہ یہ پرپینڈیکیولر جو ہوگا اس اپان بی ہوگا تو یہ ویلاسٹنگ کے برابر ہو جاہا ہے تو آپ کہو گے کہ یہ سلوپ جو ہوگا یہ کس کے برابر ہو جائے گا بیٹر ویلاسٹنگ کے برابر ہوگا اور آنسو کس کے برابر ہوگا یہ ٹین ٹیٹا کے برابر ہوگا ٹین ٹیٹا بھی پرپینڈیکیولر اپان بیس ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر یہ ٹیٹا ون لیس دیں ٹیٹا ٹو ٹھیک ہے تو آپ کہو گے کہ باڈی بی باڈی ٹو اس موونگ فاسٹر موونگ فاسٹر باڈی باڈی ٹو جو ہے وہ فاسٹ ہے اور باڈی جو ون ہے وہ سلو جا رہی ہے تو یہ ہو جائے گا بیٹر ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ گرافت اب اس کی ہوتی ہے بیٹر ایریا اڈر کرو بیٹر اب یہ ایریا کیا ہوتی ہے بیٹر ٹھیک ہے اب اگر ہم ایریا دیکھتے ہیں تو اس کی ایریا جو ہوتی ہے بیٹر اس کا کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے اسٹینس ٹائم گراف جو ہوتا ہے اس کا صرف سلو بم لیتے ہیں اس کی ایریا اس انٹو ٹی ہوگی ٹھیک ہے اس انٹو ٹی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے لیکن اپنے پاس یہ یہاں پہ نہیں ہے تو جو ڈسٹینس ٹائم گراف ہوتا ہے بیٹر اگر یونی فارم کسی بھی باڈی کی سپیڈ ہے تو اس کی سٹریٹ لائن بنتی ہے بیٹر ٹھیک ہے اسی طرح سے سٹریٹ لائن بنے گی اگر سٹریٹ لائن وائ ایکسز کے قریب ہے جتنی یہ وائ ایکسز کے قریب ہوتی جائے گی وہ اتنی جو ہے وہ اس باڈی کی ہم کہیں گے کہ سپیڈ زیادہ ہے جتنی یہ ایکسز کے قریب ہوتی جائے گی ہم کہیں گے اس کی سپیڈ کم ہے تو آپ اس کو سٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یونی فارم ویلاؤسٹی کا گراف ہے یہ ہم نے کس کے درمیان لیا ہے بیٹر یہ ہم نے لیا ہے بیٹر ڈسپلیسمنٹ اور ٹائم کے درمیان گراف ہم لے لیا ہے بیٹر اب اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹر کہ یہ سپیڈ ٹائم گراف کیا ہوتا ہے سپیڈ ٹائم گراف یا ویلاؤسٹی ٹائم گراف بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں بیٹر ویٹی گراف آف یونی فارم یونی فارم سپیڈ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ ٹائم گراف جو ہوگا وہ یونی فارم سپیڈ کا کس طرح سے ہوگا بیٹر دیکھیں سوری یونی فارم ویلاؤسٹی کا اس کا بھی بیٹر آپ چارٹ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ چارٹ کے اندر اس طرح سے ریپریزنٹ کریں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گی بیٹر اگر آپ اس کو اس طرح سے بناو گے بیٹر اس طرح سے یون پہ اگر آپ کے پاس سپیڈ ہے ٹائم میں بیٹر تو اس کے اندر سیم جو ہے وہ چیز رہتی بیٹر ٹو ہے چھیک ہے اگر ٹائم بانے بیٹر اس کی ٹو رہے گی بیٹر اگر ٹائم ٹو ہو جائے گا اس کا بیٹر اس طرح سے تو رہے گی اگر ٹائم اس طرح سے ٹھری ہو رہا ہے تو ہی رہے گی ٹائم اس طرح سے فور ہو رہا ہے means ٹائم کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی پہلے سیکنڈ کے اندر ٹو میٹر پر سیکنڈ تھی دوسرے کے اندر بھی ٹو میٹر پر سیکنڈ ہے تیسرے کے اندر بھی ٹو میٹر پر سیکنڈ ہے تو بیٹا یہ جو ہوتی ہے یہ جو یونی فارم الاسٹی ہوتی ہے اس کے اندر ٹائم کے ساتھ چینج نہیں آتی آپ پہلے سیکنڈ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں دو ہے دوسرے کے اندر بھی دو ہے تیسرے کے اندر بھی دو ہے چوتے کے اندر بھی دو ہے اسی طرح سے ہر ڈائیم کے اندر دو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی میں دو باڈیز لیتا ہوں بیٹا باڈی بان ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی باڈیز دو لیتا ہوں بیٹا یہ باڈی ٹو ہے دونوں کا میں آپ درویشن چارٹ بناتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیں اگر اس طرح سے بیٹا ہمارے پاس چارے بان کے اندر چارے جو کے اندر چارے تھری کے اندر اور چارے پورت کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ اس طرح سے آپ اگر اس کو دیکھیں گے بیٹا تو اس کے اندر بھی پہلے سکنڈ کے اندر چار دوسرے کے اندر چار دیسرے کے اندر چار چوتے کے اندر چار اس طرح سے ہوتا ہے اب اگر اس کا آپ گراب بنائیں گے بیٹا اس طرح سے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا بیٹا یہ ہو جائے گا ویلاؤسٹی یا سپیڈ ٹائم گراف اس کو کہنے بیٹا یا ویلاؤسٹی ٹائم گراف جو بھی آپ کہنے بیٹا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بھی وہی بنائیں گے مٹا ٹائم میں یہاں پہ ایکسپریس کر رہا ہوں سکنڈ کے اندر یہاں پہ مٹا میں ایکسپریس کر رہا ہوں مٹر پر سکنڈ کے اندر ایکسپریس کر رہا ہوں مٹا یہاں پہ اگر آپ بناو کے مٹا اس کا 1 ہوگا 2 ہوگا 3 ہوگا 4 ہوگا 5 ہے 6 ہے مٹا اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 مٹا اسی طرح سے مٹا آپ یہاں پہ بنائیں 1 2 3 4 5 اس طرح سے ہوتا ہے مٹا ٹھیک ہے اب باڈی 1 کا کرام میں مٹا ریڈ کلر کے اندر بناتا ہوں 2 1 مٹا میٹس یہاں سے 2 اور یہاں سے 1 کو آپس پہ ملائیں گے مٹا ٹھیک ہے اور یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 2 مٹا اسی 2 کو آگے کنٹینیو کریں اور جا کے 2 سے ملائیں مٹا اور وہی 2 ہے اس کو ملائیں 3 کے ساتھ مٹا میٹس ہے کہ ان کی ایکسس پہ ڈیٹا سیم رہ رہی ہے اس ایکسس کی ڈیٹا ٹو ہی ہے صرف اس ٹائم ایکسس کی ڈیٹا جو ہے وہ چینج ہو رہی مٹا یہاں پہ 4 کا بھی یہی ہوگا تو یہ ہو جائے گا مٹا اس طرح سے یہ ہو جائے گا مٹا اس طرح سے اور اس کی لائن اگر بناوگے مٹا تو اس کی لائن اس طرح سے اس ٹائم بنے گی یہ body 1 کی ہے مٹا یہ body 1 کی لائن ہے مٹا یہ body 1 کی لائن ہے جو اس طرح سے بنتی اب یہ body 2 کی کرتے ہی مٹا اب body 2 کی دیکھ لیں اس کی ہے 4 مٹا 4 کو ملاؤ گیا مٹا اس طرح سے اس طرح سے 4 کی لائن کو ان سب کے ساتھ 1 کے ساتھ ملاؤ گے لو کے ساتھ ملاوگے شری کے ساتھ ملاوگے اور کے ساتھ ملاوگے تو یہ گرامی سٹیل لائن بنید ٹھیک ہے بٹا اب دونوں میں فرق کیا ہے اب دونوں میں فرق یہ کہ اس کا سلوپ بنتا ہے گرف کا سلوپ بنتا ہے جبکہ ویل Ο سلم کریف کا یونی فورم ویلاجی کا بنتی آتا ہے سلوپ جو ہوتا ہے زیرو بن جاتا ہے آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہے بڈا کہ یہ بڈی بڈا تو ہے یہ مر پاس بڈا بڈی 2 ہے اور یہ بڈی 1 ہے تو آپ اس کے اندر کہو گے بڈا کہ پہلی بات آپ یہ کہو گے کہ وی ٹی گراف اس اسٹریٹ لائن فار یونیفورم الاسٹی یونیفورم الاسٹی کے لیے یہ اسٹریٹ لائن ہے ویٹا اور اس کا سلوپ یا گریڈیئٹ اس کو گریڈیئٹ بھی کہا جاتا ہے سلوپ اور گریڈیئٹ وی ٹی گراف فار یونیفورم الاسٹی یونیفورم الاسٹی یہ زیرو بیٹا یہ زیرو ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے اور اس کی ایریا انڈر کرم ہوتی ہے بیٹا یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایریا انڈر کرم بیٹا اگر اس کا آپ بنائیں تو یہ ہو جائیں دیکھیں بیٹا ایریا انڈر کرو بیٹا اس کو کہتے ہیں ایریا ٹھیک ہے ایریا انڈر کرو بیٹا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیٹا یہاں پہ آئے گی بھی اور یہاں پہ آئے گا بیٹا ٹی تو اگر آپ اس کی ایریا نکالو گے بیٹا اس کی ایریا جو ہوگی ایریا is numerically equal بیٹا بیٹا numerically کا مقصد ہے number same ہوگا unit area کا لگ ہوگا بیٹا اور ظاہر سی بات ہے اس سے بننے والی چیز کا لگ ہوگا بیٹا numerically equal to displacement covered بیٹا ٹھیک ہے displacement covered بیٹا ایریا جو ہوتی ہے وہ numerically equal ہوتی ہے displacement covered بیٹا کیوں کہ بیٹا ایک دونوں کا نمبر سے آپ دیکھیں ایریا نکالیں بیٹا ایریا is equal to بیٹا اس کی ایریا ہوگی لیٹھ ہے into weight بیٹا یہ یہاں پہ ویٹھ ہے اور یہ لیٹھ ہے بیٹا تو یہ مجھے ہی لیٹھ بیٹا لیٹھ ہے اور ویٹھو بیوی انٹی کے جو کس کے برابر ہے جو برابر ہے displacement کے یہ برابر ہے بیٹا displacement کے تو اس کی اس گراب کے اندر ہم ایریا لیتے ہیں کیونکہ اس کا gradient تو ہے ہی نہیں gradient اس کا zero ہوتا ہے آپ اس کا بیٹھ سکتے ہیں بیٹا uniform velocity کا slope نہیں ہوتا slope تو zero ہوتا ہے slope کس کے میں uniform velocity کا slope ہم لیتے ہیں کس کے درمیان distance اور time کے درمیان uniform velocity کس کے لیے displacement کے لیے تو یوں جاتا ہے بیٹا ہمارے پاس uniform velocity بیٹا ٹھیک ہے آج آپ کا time ختم ہو گیا بیٹا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ جو ہے وہ انٹری جیسٹ والے بیٹا نو بچ کر پانچ منٹ پہ آپ کا انٹر کا کلاس ہے پسٹیر والے بیٹا ہاف انٹری والے لیفت کر سکتے ہیں